بہتر افراد نے قبضہ مافیا کی پشت پنائی شروع کر دی ہے جس اب بھی مقامی لوگ ان کے خلاف احتجاج کرتے ہیں تو یہ لوگ باگ جاتے ہیں مقامی پلیس بھی لینڈ مافیا کی سہولتکار کے طور پر ان کے ساتھ ملی ہوئے ہیں تو قبضہ کر رہے اس کے لئے بھی موت آنا آئے وہ بھی مارے گا وہ بھی جائے گا کسی جگہ میں دفن ہوئے گا سندھ بات بندے آتے ہیں اپنے مرڈوں کو دفن کرتے ہیں منع کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے محترم صافی و عزرات السلام علیکم محترم صافی و عزرات السلام علیکم جیسا کہ آپ لوگوں کے لئے میں کوئٹا شہر میں بڑتی ہوئے آبادی کے سبب قبرستان کے لئے زمین کم کر رہی ہے اور لوگ اپنے عزیز و اقارب اور پیاروں کی تدفین کے لئے سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کوئٹا میں کاسی قبرستان، سبزہ، کیچی بیک اور اس کے علاوہ دگر علاقوں میں اب یہ زورت یال ہے کہ تدفین کے لئے جاگہ تک ہی نہیں رہی محضر صافی و عزرات کوئٹا کے مغربی بائی پاس پر واقع جبل نور جان قرآن پا کے نایاب نسخے پورے صوبے سے اکٹھا کر کے نایت عزت و اترام کے ساتھ محفوظ کیے جاتے ہیں اس کے ساتھ پچھال سال سے زیادہ عرصے سے قائم جبل نور قبرستان جان اور پربجور کے آبادی اپنے محفوظ کی تدفین کرتے ہیں اب کوئٹا شیر میں قبرستان کے جاگہ ناپید انہی کی وجہ سے آن آ کر بغیر محفوظ اپنے مردوں کی تدفین کرتے ہیں جس سے قبرستان میں قبروں کے لئے جاگہ باقی نہیں ہے اور جو قبرستان کے لئے خالی جاگہ ہم لوگوں نے چھوڑا ہوا تھا اس پر لینڈ مافیا نے قبضہ جمانے کے لئے بلڈوں سے لیولنگ کا کام شروع کیا ہوا ہے یا عام پر ام ایک نایہ تفسوسناک اور پریشانکوں صورتیات سے آپ اور عرباب اقتدار اقتدار ارکان سے اتجا کرتے ہیں چلے لینڈ مافیا اس علاقے میں قبرستان اور اس سے ملحقہ زمین اور پاری سلسلے پر مختلف طریقوں سے قبرزہ کرنے کے مضموم دندہ شروع کر دیا ہے یہ سلسلہ کافی سالوں سے شروع ہے جب بھی مقامی لوگ ان کے خلاف اتجاج کرتے ہیں تو یہ لوگ باغ جاتے ہیں موزی صافی حضرت امارے قانون نافذ کرنے والے داری نیاز زمداری سے اپنے متعلق علاقوں میں آمن و آمان کے ساتھ ساتھ دگر اہم معاملات پر بھی پوری نگاہ حدکے ہوئے اور قبضہ مافیا دوبارہ قبضہ شروع کیا تو ان اداروں کے ذمہ داروں نے بقاعدہ طور پر مقامیہ انتظامیہ کو آگا کر دیا مگر بدقسمتی سے چونکہ باثر افراد نے قبضہ مافیا کی پشت پناہی شروع کر دیا جس کی وجہ سے قبضہ مافیا دیدہ دلیری سے اپنا غیر قانونی قبضہ قبضہ کا عمل جاری کی ہوئے ہیں اور انتظامیہ کے جانب سے اب تک کوئی بھی مصبت غد عمل سامنے نہیں آیا ہے جو کہ مقامی افراد کے لئے سخت تشویش کا باعث بن رہا ہے محضرت صافی حضرت جب امن جبل نور و قبرستان جبل نور پر مافیا سے باغذار کروانے کی مہم شروع کی تو مختلف اوقات میں تائنات تین ڈیسیز داود خلجی صاحب اور انکزب بادینی اور شیخ صاحب ان تینوں کے زمانے میں ہم لوگوں نے احتجاج کیا اور ہم لوگوں کو یہی یقین دیا نہیں کروایا کہ آپ لوگوں کے یہ زمین جو ہے ہم لوگ جبل نور اور قبرستان کے لئے علاٹ کر کے دیں گے انہوں نے وائدہ بھی کیا لیکن اس کے باوجود بھی کوئی عمل رد عمل نہیں ہوا یعنی انہوں نے کوئی کام ہم لوگوں کے لئے آج تک نہیں کیا کہ زمین کو بقاعدہ اور یہی انہوں نے یہی کہا کہ یہ زمین کو بقاعدہ طور پر قانونی شکل دے کر جبل نور و قبرستان جبل نور کے نام پر علاٹ کر دیں گے لیکن اب تک اس سلسلے میں ان کے جانب سے کوئی بھی مصبت پیش رفت نہیں کیا گیا اور دوسرے جانب قبضہ مافیا کے جانب سے غیر قانون تعمیرات کا سلسلہ بغیر کسی رکھاوٹ کے دن رات جاری ہے جو تشویش کا باعث ہے یہاں مقامی آبادی کو اس عمل سے سخت پریشانی اور غم غصہ پایا جاتا ہے یہ بات قابل افسوس ہے کہ مقامی پلیس بھی لینڈ مافیا کی سہولت خاص کے طور پر ان کے ساتھ ملی ہوئے جبکہ پلیس کو لینڈ مافیا کے خلاف قانونی عمل میں لانا چاہیے تھا لیکن افسوس پلیس میں علاقے کے موزز محتبرین جس میں تین میر صاحبان اور تین چکری ایک ملک اور ایک مولی صاحب اور ایک صوفی کچھ موزز یارہ بندوں کے انہوں نے آئی فائی آر کر دیا آئی فائی آر کا لمبر بھی ہے ایک سو اسی اور اکیس جس کی وجہ سے علاقے والوں میں شدید غم غصہ پایا جاتا ہے اور علاقے والوں نے جس بندوں کے اوپر آئی فائی آر ہوا تھا اس دن تا اس دن دیسی صاحب آئے تھے ایسی صاحب عمزہ انجم صاحب آئے تھے انہوں نے یقین دیا نہیں کروایا کہ آپ لوگوں آجاو ہمارے دفتر ہم آپ کا مسئلہ عال کر کے دیں گے جب ہم لوگ گئے اس نے لکھ کر کے دیا وہ کاغذ بھی ہمارے ساتھ تھا ہی در اس ٹیم تک میں ایک ٹیم بنا ہوں کوئی اکرام نہیں ہوئے گا لیکن جس دن ہم لوگوں کے بندوں نے اپنا زمانت کروایا دوسرے دن ان کے ڈوزر نے واپس کام شروع کیا ہوا ہے تو ہم لوگ بلوچستان کے وزیر علی صاحب کور کمانڈر آئی جی ایف سی سیکٹر کمانڈر جتنے بھی یہ سب سے اتجاج کرتے ہیں اور یہی کہتے ہیں ارز کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کا یہ مطالبہ نہیں ہے یہ پورے بلوچستان کا ہے مجھے ایک ہنچ بھی کبرستان کے زمین سے ضرورت نہیں ہے اور جبل نور کے زمین سے مجھے ایک ہنچ بھی ضرورت نہیں ہے اور آپ لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے موزی صافی حضرت جبل نور وہ جگہ بلوچستان میں آج پورے پاکستان نہیں باہر کے لوگ آ کر یہاں کی زیارت کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں فق سے کہتے ہیں کہ یہ ایک اجوبہ ہے اور افسر کی بات ہے اس کے اوپر آج ڈوزل چل رہے ہیں پورے علاقے میں کوئی بات کوئی آدم ہی نہیں ہے ہمارے جتنے بھی اسٹر منسٹر بیٹھے ہوئے چیف جیسٹس آئی کورٹ بیٹھا ہوئے اور اس کے علاوہ ہم پور کمانڈر آئی جی ایف سی سیکٹر کمانڈر سب سے چیف سیکٹری میں نے سب کو لیٹرے لکھ کر دیئے ہوئے اور ان سے ریسیونگ بھی میں نے لیا ہے لیکن افسر کی بات ہے آج تک اس پر کوئی عمل نہیں ہو رہا ہے اور ہم لوگ بہت مجبور ہیں اور وہ لوگ کیونکہ ابھی یہ لوگ توپر ناجاز یارہ بننے توپر آمیوں کا آئی فائی آر انہوں نے کیا ہے اور وہ بھی سارے میر مطبر ہم آئے وہ بندے بیٹھے ہوئے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اگر ان سفید ریش والے اگر فتنہ فساد والے آپ لوگ خود دیکھ کر کہ آپ لوگ خود بھی فیصلہ کرو کہ اگر شرپسند عمل ہوگا یا یہ لوگ ہے یہ لین مافیا والے کب ذکر کہ ان کو بیج دیتے اور غیب ہو جاتی ہے والسلام یہ مختلف ہے مختلف دور میں مختلف آ رہے ہیں یہ وہ لوگ جنہوں نے اورنزے بادینی اور اس کا جو ایسی تا سانیہ سافی جس کے ایک ایکسیویٹر دو بیگو جلائے ایک بار کچنگ پڑے ہوئے ہیں ہم لوگوں نے ان کو پر انیز میں درخواست بھی دیا ہوا ہے آج تک ان پر کوئی رد عمل نہیں ہوا سر جو سرکار کہ ایک ایکسیویٹر اور دو بیگو جلائے تو آپ لوگ خود کہیں کہ سر پہ ہم لوگ کیا کریں ہم لوگ پہ غریب کاؤں میں جو وہ اتنے بدماش ہیں کہ سرکار کے گاڑیوں کو اور ان کے تقریباً تین ایکسیویٹر دو ڈوزر کچھ گاڑیا اور خروچابہ تانے میں لائے پانچ دن کے بعد ان کو بھی نکال دیا یہ اور عزبادینی کی زمانے میں آپ پوچھ سکتے ہیں اور پورے میڈیا چیک کر سکتے سر اس کو سر جبل نور کو جس بندے نے دیا ہوا ہے یہ صوفی محمد حسین وہ بیٹھا ہوا ہے انیس سوکانہ میں وہ کاغذیں میرے پاس ادھر پڑا ہوا ہے جس پر کوئیٹا کے ہمارے جہد علماء اکرام شاہ صاحب جو مفتی گلسن جیدر بیٹھتے ہیں آج پورے کوئیٹا میں مشہور ہے شاہ صاحب کا دس خط کی بھی ہے پلچری فارم کا اور امارے جو کوئیٹا کے ہوئے مرکزی خطی پس سب کئیدر اس پر دس خط ہے آجی صاحب نے صوفی صاحب نے جو کردستان کے لئے زمین وقف کیا ہوا ہے اور اس کا جو بائی آجی رمضان شہید مروں اللہ مغفرت کرے اس کا لڑکہ یہ آیاز بیٹھا ہوا ہے انہوں نے جبل نور کو اس زمین کو وقف کر کے دیا ہوا ہے انیس سو اکانوے میں وہ کاغذیں میرے پاس پڑھا ہوا جس پر علماء کرام اور جس نے مولوی اللہ نور نور اللہ اس کو جو دیا ہوا ہے اس کے تصویر بھی لگا ہوا اس کاغذ پر آپ لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں ہم لوگوں نے وقت کے لئے دیا ہوا ہے کہ قرآن پاک جو شہید اوراق مقدس اوراق لاکہ انہوں نے جمع کیا افاظت کے لئے آج لوگ اس کو نیچور رہے ہیں نیچور رہے ہیں نیچور رہے ہیں سر اوپر سے شروع کیا ہے جہدر جب النور کے سرنگے ادھر ڈوزر چلایا اور آگے جو ہم لوگ انہیں جاگہ چھوڑا ہوا ہے انہیں قبرستان کے لئے کیونکہ جب قبرستان کا جاگہ بر گئی ابھی وہ اوپر کام کر رہے ہیں قبرستان کے جاگہ پر انہوں نے کام شروع کیا ہوا ہے اور یہ تقریباً دس ساتھ سکتے ہیں نیچور رہے ہیں نیچور رہے ہیں لیز کا مقصد تو میں دوں گا لیز کا مقصد تو یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہیں کہ اگر کورمنٹ کسی کو لیز کے لئے دیئے ادھر سے پتر نکال سکتا ہے یا مٹھی نکال سکتا ہے ادھر جاہداد اور خلار تو نہیں بنا سکتا ہے بوش تو نہیں سکتا ہے اور جس علاقے میں ہم لوگ بیٹری ہوئے اس علاقے کے لوگ اس چیز کو مانتے ہی نہیں ہیں اچھا براہ بات یہ کہ انہوں نے جس بنے کو لیز کے لئے دیا اس نے پندرہ سال کے لئے لیز کے لئے لیا ہوا ہے اور اس لیز والے نے پھرے ان کو جو پشن شٹاف کے لئے دیا تھا نے وہ تیس سال کے لئے لیز والے اندیا ہوا ہے یہ کا انسا قائدہ قانون ہے اس ملک میں وہ کاغذ میں آپ کو دکا سکتا ہوں سر آئندہ لای عمل یہی ہے کہ ہم لوگوں نے پر امن اعتجاج کیا میں اپنے ذات کے لئے نہیں کر رہا ہوں جبل نور اور قبرستان جبل نور آپ کو یہ بات آپ کے ذہن میں ہے کہ چشنیہ والے وہی در مدفون ہے پنجاب اور سن سے لوگ اپنے مردوں کو یہ در لاتے ہیں کہ یہاں جبل نور ہے برکت کے لئے لاکہ یہاں دفن کر لیتی ہے ہم لوگوں نے ایک فر امن اعتجاج کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے پاس سارے تیل ڈی سیز کے درخواست لیٹرز لکے ہوئے رکھے ہوئے ہم لوگ مقصد یہ ہے کہ یہ اپنا کام بند کریں اور سرکار سے ہم لوگوں کو وزیرالہ صاحب سے خاص کر کور کمانڈر آئی جی ایف سی آئی جی پیلیس اور سیکٹر کمانڈر ہے اور اس کے علاوہ چیف جسٹس اہم لوگوں کو ترخواست ہے یہ ہے کہ خانونی طور پر جبل نور کا جو جاگہ ہے اور اس قبرستان کا جاگہ ہے اس کو الات کر کے خانونی طریقے شکل دے کر کے تاکہ نہ ہم لوگ پریشان ہوئے نہ آئندہ کوئی قبضہ کے لیے آئے مرانہ صاحب یہ دعا بتا ہے یہ جوال کی بڑا مسئلہ ہے کیوں نہیں لیں گے سر اس پر تو ار بندے کا فرض ہے چاہے مذہبی ہوئے یا غیر مذہبی ہوئے ٹھیک ہے اس ٹیم جو بھی بلوچستان میں ہے بلوچستانی پاکستان میں جتنے بھی مسلمان ہیں مرنا تو ار گر میں ہے سر ار کوئی مرے گا کل نفس و ذائقت و موت یعنی ار بندہ مرے گا ہم لوگوں کو معلوم نہیں ہم لوگوں کو یہ در بیٹھ ہوئے ابھی ہم لوگ گر پہنچ سکتے یا نہیں پہنچ سکتے یہ جو آگے مرنے کا یہ ار گر پر آ جاتا یہ کوئی خوشی نہ کرے جو قبضہ کرے اس کے لئے بھی موت آنا آئے وہ بھی مارے گا وہ بھی جائے گا کسی جگہ میں دفن ہوئے گا تو ہم لوگ سر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دن رات جبلور قبرستان پر یہ ہمارے جتنے بھی بندے بیٹھی ہوئے دن رات بندے آتے ہیں اپنے مردوں کو دفن کرتے منع کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے باقی آپ کوئیٹا میں جیتر جاؤ آپ ایک گنتی یعنی جس کو بیل چاپ کے ہاتھ میں ہوئے گا لوگ آپ کو نہیں چھوڑے گا دفن کرنے کے لئے اور آر کوئی کہے گا کہ میں نے اپنے زمین خرید اپنے مردوں کے لئے اور یہ وہ واحد جگہ ہے اس پر کوئی پوچھنے والا نیاشتا ہے سر ایسی صاحب کے ساتھ امزانجم کے ساتھ اور ساتھ صاحب کے ساتھ ہمارے بندے بیٹی ہوئے اور ایس ایس پی آپریشن محمد بلوچ اس کے ساتھ بیٹی ہوئے اور اس کے علاوہ جو ہے ہم لوگ باقی ای جی صاحب کو درخواست دیا ہوئے ای جی پلیس کو اصل بات یہ کہ سر میں آپ کو بات خینا چاہتا ہوں جو ہم لوگوں کا اتجاج تایارہ تاریخ کو یارہ تاریخ کو جائے بکو اس دن ہم لوگوں نے یارہ تاریخ کو کے ساتھ کو ہے ای کاضی نیاتی اس دن ہم لوگوں نے ان تاریخ کو جائے بکو ان تاریخ کو جائے بکو ای جی پلیس ان تدرilant دین myth یارہ تاریخ کو ای جی آپ کو beverages میرے ہیں یہ بھی کوئی قائدہ قانون ہے آپ لوگ خود بتاؤ یارہ تاریخ کو جائے گوکو بارہ تاریخ کو ہمارے پاس یہ ریسیپنگ پڑا ہوا ہے آئی جی پیلیس چیپ سیکٹری دونوں کا پڑا ہوا ہے اپنے ذات کے لیے نہیں دیوائے سارا مسلمانوں کے لیے دیا ہوا ہے اگر ہم نے گوکو میں سے یہی کہنا چاہتے ہیں مطالبہ کرتے ہیں اگر جبل نور قرآن کا کوئی وارث سائے تو آگے آوے اور اس کو بنائے اور اس کے علاچمنٹ میں کوئی اپنا حصہ ڈالے اور آخرت کے لیے صدقہ جاریہ سمجھ کر کے اس کھان کو کریں باقی ہم لوگ خوش نہیں کر سکتے ہم لوگ غریب لوگانے نہ لڑ سکتے نہ کچھ کر سکتے ہم لوگوں نے صرف اعتجاج کیا اعتجاج کی بدلے میں ہم لوگوں کے یارہ بندوں کوپر ایف آی آر کریا اور زمانت اور آد خطانی اس کے بعد ہم لوگوں کو ان سے خطر ہے کہ ہم لوگوں کو نقصان نہ دے بے کیونکہ لینڈ مافیا والے بہت زیادہ اگر ہم نے کوئی نقصان ہوا تو یہ ساااااااا ذمہ داریا انتظامیہ کا بڑی مہربی مزلوم کی آہو یا ظالم پے پردہ قدرت کی نظر سے اجھل نہیں قدرت کا ایسا ہی ایک شہکار ہے جو نظر بھی رکھتا ہے اور فل فل کی خبر بھی براہ راست جلسے ہو یا رکھنی ہو پاکستان سمیت دنیا بھر کی خبروں پر نظر تو ابھی سبسکرائب کریں یوٹیوب پر ڈیلی قدرت کو یا پھر فالو کریں سوشل میڈیا پر ڈیلی قدرت کو اور رہیں ہر لمحہ باخبر قدرت ہر وقت بر وقت